اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ساکیم نیر اور آپ یہ خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں انزے لندن کے تاون سے شوس کا برینڈ ہے میرے ساتھ اس وقت ایک پاکستانی فیملی موجود ہے جو میچ دیکھنے آئے ہیں تو جانتے ہیں ان سے کیا تیاری ہیں کیسا جذبہ ہے ان کا اور کب سے تیاری کر رکھی تھی یہ میچ کا کتنی دیر سے ویٹ کر رہے تھے اور انڈیا پاکستان میں والے میچ میں بھی یہ دیکھنے آئے تھے یا نہیں تو جانتے ہیں ان سے اسلام علیکم اeenکوم் آلیکم صلی اللہ علیکم آپ کا نام؟ عرشیہ rigt зап tail رسی باہو وی السلام علیہ آئے مام باز م bisher اچھا جی پاکستان کی ٹیم یہاں پر ہیمے موجود ہے اور آپ لوگ ابھی بہت پہلے جاتے آہگئے ہیں میچ دیکھنے ابھی تو ساتھ بجے میچ سٹارٹ ہوگا تو کتنے ایکسائٹیڈ ہے کتنی دیر سے آپ نے یہ تیاری کر رکھی تھی میچ کی تیاری تو ہماری ہوپفولی ٹو ویکس پہلے کی تھی اور ہم لوگ ایکسائٹیڈ چونکہ بچے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے اور سپیشلی انہوں نے شرٹس آرڈر کی ان دی وانٹو جسٹ ہاف سم فلیگ اس ویل کے فلیگ بھی ہمیں چاہیے لیکن وہ ہمیں ملا نہیں تو ساری رات سمجھ لیں اسی ایکسائٹمنٹ پس وکارتنے کے لیے آپ نے انڈیا پاکستان کا مح Lok T school دیکھ ہمیں مل summوں میں گیا ہو بنا نہیں ہی ہمیاں یہ دیکھ بیا اور ہم نے گیا ہم نے میں پاکستان دارتنے د Lond ت transaction میں نسے تین جیل نے کم پر بچے واhrد کنا پہلےہ آپ کو پیşنٹا پاکستان کی شروع ہمنا اور یہ آپ سارے فرس ٹیم مچ دیکھنے ہیں کیا پہلے نہیں ڈیکھا فرس ٹا ایمارا ہم نے بھی کبھی مچ نہیں دیکھا فرس ٹا کی کبھی پاکستان کی وجہ سے ہم دیکھنے کے لیے ہیں پراؤڈ ٹو بی پاکستانی وی لا پاکستان ہمارا دل ہماری جان ہمارا پاکستان پاکستان زندہ وقتی دیر سے استریلیا میں ہیں ایک دو ہی نانٹین نیرز ویر موس لائکلی این پرٹھ جائے تو دوہزار پندرہ میں بھی آپ نے کوشش نہیں کی پاکستان کی کلی کوشش تو بہت کرتے ہیں لیکن بس وہ کبھی کچھ آ جاتا ہے بیچ میں کبھی کچھ آ جاتا ہے لیکن اس دفعہ ہم لوگ ریڈی تھے پلانڈ تھے اور بہت اچھے طریقے سے کوشش کر رہے تھے کہ اس دفعہ ہم نے چانس مس نہیں کرنا تو مجھے یہ بتائیں کہ آج پاکستان جیت جاتا ہے تو کیا سیلیبریشن کیا تیاری کر رکھی ہے بچوں کو آج کیا کھلائیں گی گھر جا کے کیا پارٹی ہے بس آج ہمارا ڈینر ہوگا باہر باہر خود نہیں کچھ بنا کر نہیں خود ہم بنا کر آئے ہیں گھر پر سب کچھ بنا کر آئے ہیں بٹ موسٹ لائکلی بچوں سے پرامس کیا تھا کہ اگر پاکستان جیتا تو پھر انشاءاللہ بیگ بیگ گرانٹ ہم گھر میں بری ارینجمنٹ کریں گے پارٹی کا اور ہم باہر کہیں جائیں گے تھوڑا سا ریلیکس ہونے خوشی منانے کے لیے کہ پاکستان جیتے ہیں بس پھر آج آپ کے پیسے خرچ ہونے والے ہیں تیاری کر لیں جی انشاءاللہ انشاءاللہ hope for the best ناظرین یہ شائی کینے کرکٹ موجود ہے انزے لندن کی طرف سے کچھ گفٹ ٹیمپر ہیں ہم ان شائی کینم کی یہ انزے لندن کی طرف سے چھوٹا سا گفٹ ہے آپ کو یہ آپ کو اور یہ میں تو ناظرین آپ نے سنا شائی کینے کرکٹ کی بیعت پوری فیملی بڑے ایکسائٹڈ ہے آج پارٹی کریں گے میچ جیت کے اور ڈینر باہر کریں گے ہم نے پچاس نفل مانے ہوئے ہیں ساری فیملی نے کہ اللہ تعالی ہمارے پاکستان کو کامیابی عطا کریں اور ہم ساری فیملی مل کے اللہ تعالی کا شکر ادا کریں گے اور پچاس نفل ادا کریں گے مل کے پچاس پڑھیں گے یا پچاس پچاس سارے پڑھیں گے انڈویجول پڑھیں گے سارے پچاس پچاس نفل پڑھیں دس دس حصے آ رہے ہیں آپ کے نفل اور تیاری کر لیں آج نفل پڑھنے کی تو آج آپ کو موقع ملے گا اور پاکستان کی ٹیم کو آپ جیتا ہوا دیکھیں گے ہوپ بڑی سٹرونگ ٹیم ہے آگے سے ورلڈ کپ کے بھی فائنل میں ہوپ آپ اس طرح کی کوئی منت مانگیں گے بس دیکھیں اللہ تعالی کے حضور تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے چاہے وہ میں چاہے وہ آپ کی زندگی کا کوئی اور کام ہے آپ اللہ تعالی سے سنسیرلی جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالی ضرور اس میں آپ کی دعا کو قبول فرماتے ہیں تو ورلڈ کپ اگر پاکستان جیتا ہے تو پھر کتنے نفل پڑھے گی پوری فائنل پھر تو کچھ پوچھے ہی نہ آنا پھر تو ساری عمر بھی پڑھتے رہے تو وہ بھی کم ہے چونکہ پاکستان کی کمیابی ہماری کمیابی ہے اور پاکستان کا سر بلند ہوگا تو ہمارا اس سے زیادہ خون دبل ہو جائے گا کہ ہمارا پاکستان جیتا ہے اچھا جی ناظرین پچاس نفل پڑھیں گے اگر آج جیتے ہیں تو اس طرح ہر میچ میں یہ جیتے ہیں تو پچاس پچاس نفل پڑھیں گے اور اگر ورلڈ کپ جیتا ہے پاکستان تو بھی ساری عمرین اور عفادت کرنی ہے شکر کریں گے شکرانے کے نفل پڑھیں گے صرف ایک ہم نہیں ہیں ہمارے جیسے کئی لوگ ایسے ہیں ایونکہ آپ پاکستان میں بھی دیکھتے ہوں گے کئی ماں ہیں کئی بہنیں بیٹیاں ایسی ہیں جو کہ کہتی ہیں کہ یا اللہ پاک ہمارے ملک کو ترقی اتا کر کامیابی اتا کر تو ہم بھی انہی میں سے شامل ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعا کو کبھی رد نہیں کریں گے پاکستان میں تو مسلح بچھا دیے جاتے ہیں بچے بیٹھ جاتے ہیں تو تو میں کوئی نیچیز نہیں ہے یہ ہمارے کلچر میں ہمارے خون میں شامل ہے کہ we have to do it تو بہت شکریہ آپ سب کا کیجئے گا تاکہ جو ہماری ویڈیو آپ کو بروقت پہنچتی رہے اس کے ساتھ اپنے ہوساکی منیر کو پرت اسٹریلیا سے دیجئے اجازت اللہ حافظ